ایوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے میں شمس آپ سے مخاطب ہوں نمسکار بھائی اور بہنوں آج ہم لائے ہیں آپ کے لئے ایک اور گریلو نسکہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں انسومنیاں بیماری کے گریلو نسکے کے بارے میں دوستو انسومنیاں جس کو ہم نید نہ آنے کی بیماری بولتے ہیں جس کو ہم انینترا کی بیماری بھی بولتے ہیں دوستو آج کل یہ کامل ہو گئی ہے بہت سے لوگوں کو یہی پرابل رہتی ہے کہ انہیں نید نہیں آتی ہے ہم آپ کو کچھ ایسے گریلو نسکے بتانے جا رہے ہیں جو کہ ہمارے دادیما نانیما پیا کرتے تھے اور جو کہ بہت ہی ایفیکٹیو ہے نید نہ آنے کی بیماری کو ٹھیک کرنے کے لئے تو آؤ بات کرتے ہیں ان میں سے ہی کچھ نسکوں کی سب سے پہلے آپ ایک اونین لے لو پیاز پیاز کو کیسے استعمال کرنا ہے ان سومیا کی بیماری کو ٹھیک کرنے کے لئے یہ بہت ہی آسان ہے ہم آپ کو بتانے جا رہی ہیں دوستو ایک پیاز لے لیں اور اس کو گیس پر اچھی طرح سے روست کر لیں اس کے بھار کے جو شلکے ہیں یہ سبھی جل جانے چاہیے چاروں طرف اس کو گھما کے آپ اچھی طرح سے اس کو روست کر لیں تو دوستو اب یہ اچھی طرح سے روست ہو گیا ہے اب آپ کو اس کے شلکے اتارنے ہیں جتنے بھی اس کے یہ بلیک والے شلکے ہیں آپ یہ سبھی اتار لو یہ بہت ہی آسان ہے تو دوستو اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اس پیاز کا رس نکالنا ہے آپ کوئی بھی طریقہ رس نکالنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یہاں ہم نے مکسی کا استعمال کیا ہے تو دوستو تھوڑی دیر آپ مکسی کو چلائیں یہ بہت ہی جلدی اور آسانی سے اس کا جوس نکل جاتا ہے تو ہمیں ایک چمچے پیاز کا رس چاہیے رات کو سونے سے کہلے اس کو کھانا ہے تو دوستو اب آپ اس کا رس نکال لیں آپ اس کو کسی بھی شانی میں ڈالیں اور اس کا رس آپ بہت ہی آسانی سے ایسے دبا کر نکال سکتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے رات کو سونے سے پہلے ایک چمچے اس پیاز کا رس استعمال کرنا ہے آپ دیکھو گے ایک چمچے رس پینے کے دس منٹ میں ہی آپ کو نید آ جائے گی کچھ دن تک آپ اس کا لگاتار استعمال کریں آپ کو انندرہ انسومنیا کی بیماری بلکل ٹھیک ہو جائے گی دوستو ایک اور آپ کو میں بہت ہی آشہ نسکہ بتانے جا رہا ہوں آپ کو سونے سے پہلے اپنے سرہنے کے نیچے ایک لسن کی کلی رکھنی ہے دوستو یہ بہت ہی چمتکاری نسکہ ہے انسومنیا کی بیماری پر آپ سونے سے پہلے اپنے سرہنے کے نیچے ایک گرلک کی کلی رکھ دیں آپ دیکھو گے آپ کو بہت ہی جلدی نید آ جائے گی اور لگاتار کرنے سے انندرہ کی بیماری بھی آپ کی ٹھیک ہو جائے گی اس کے علاوہ دوستو دارچنی والا دودھ انندرہ کو پھیک کرنے کے لیے بہت ہی مفید ہے دوستو رات کو سونے سے پہلے ایک گلاس گرم دودھ میں ایک چمچے دارچنی کا گول کر پی جائیں آپ دیکھو گے پنڈرہ منٹ میں ہی آپ کو نید آ جائے گی لگاتار اس کا کچھ دنوں تک استعمال کریں انسومنیا کی تقلیف بلکل ٹھیک ہو جائے گی دوستو انسومنیا کو ٹھیک کرنے کے لیے سیو کا سرکہ بہت ہی فائدہ مند ہے دوستو اس میں بہت سے امینو ایسٹس ہوتے ہیں جو کہ انینترہ کی بیماری کو ٹھیک کرتے ہیں رات کو سونے سے پہلے ایک گلاس گرم پانی میں آپ دو چمچے سیو کا سرکہ ڈالیں اور اس میں ایک چمچے شہر ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر کے پی جائیں بہت فائدہ ہوگا دوستو کلہ بہت مفید ہے اس بیماری میں دوستو رات کو سونے سے پہلے آپ ایک کلہ لیں اور اس کو شوٹا شوٹا کار دیں اور تھوڑا سا اس میں شہر ملا کر آپ اس کو کھائیں انسومنیا کے لئے بہت ہی مفید ہے دوستو ہربل ٹی بھی بہت ہی مفید مانی جاتی ہے انسومنیا پر رات کو سونے سے پہلے ایک کپل کوئی بھی ہربل چائے کا ضرور پیئیں دوستو نیند نہ آنے کی بیماری کو ٹھیک کرنے کے لئے شہد کا بہت اپیوگ کیا جاتا ہے رات کو سونے سے پہلے ایک گلاس گرم پانی کا لے لیں اور اس میں آپ شہد ملا کر پیئیں بہت ہی فائدہ ہوگا آپ ایک چمچ شہد ڈال کر پی سکتے ہیں یہ انیندرہ کی بیماری کو ٹھیک کرنے کے لئے بہت ہی مفید ہے دوستو کیسر والا دودھ بہت ہی مفید ہے اس بیماری پر دوستو ایک کپ دودھ میں دو کلیاں سیفران کی ڈال کر اس کو اچھی طرح سے اُبالیں اور سونے سے پہلے آپ اس کو پی جائیں آپ دیکھو گے بہت جلدی آپ کو یہ جو نیند نہ آنے کی سمسیہ ہے ٹھیک ہو جائے گی دوستو اس کے علاوہ آپ زیرے کا استعمال کریں آپ زیرے والی چائے بنا کر پیئیں ایک چمچ ایک کپ میں ڈال کر آشی طرح سے اُبالیں اور سونے سے پہلے اس کو پی جائیں یہ بہت ہی مفید ہے انیندرہ کی بیماری کو ٹھیک کرنے کے لئے دوستو یہ تھے کچھ گریلو نسکے جن کا استعمال کر کے آپ انسومنیا یا انیندرہ کی بیماری کو ٹھیک کر سکتے ہیں اس کا استعمال ضرور کریں یہ بہت ہی مفید نسکے ہیں دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ضرور ہمیں بتائیں اور ہمارا یہ ویڈیو زیادہ سی زیادہ لوگوں تاکہ شیئر کریں تاکہ سب کو فائدہ ملیں تو دوستو پھر کسی روز کسی اور بیشے پر آپ سے بات ہوگی اب مجھے ازازت دیجئے تب تک کے لئے جیہن نمسکار